شہتیس گڑھ میں دوسرے چورن کے ساتھ چناو پرکوریا سمپن ہو چکی ہے سب ہی دل اپنی اپنی جیت کے دعوے کرنے لگے ہیں کانگریس اس چناو میں بڑی جیت کا دعوے کر رہی ہے اسی کو لے کر ہمارے سائے ہوگی موحید راجتوبے نے محیماندری بھوپیش بغیل سے خاص باتشیت کی شہتیس گڑھ بیدھان سوا چناو کے مدنظر آج مدان دوسرے چنن کا ختم ہو چکا ہے سوال مدان تو ہو چکا ہے جنتا جناردن نے آشرباد دے دیا کیا دیکھتے ہیں آشرباد کدھر گیا آشرباد نشی طرح سے کانگریس کو ملے گا کیونکہ پانچ سال ہم نے کام کیا ہے جنتا کی سیوہ کی چاہے کسان ہو مزدور ہو چاہے آدواسی ہو نوجوان ہو میلہ ہو سب کی سیوہ ہم نے کی تو پورا وصوات ہے کہ سمیں بھی ہم کو اوسر ملے گا ہم نے دیکھا کہ آپ نے پسینہ بھایا بڑی محنت آپ نے کی سبھائیں آپ نے جگدرپور سے لے کر جو ہے سرگوزہ سے لگے پورے پردیش میں آپ نے سبھائیں کی ہیں تھک گئے ہوں گے اب کریں گے کیا کیونکہ تین تاریخ کو مد گرانا ہو نہیں بڑیا بھی انیس تاریخ کو فائنل میچ ہو رہا ہے یہ بڑیا ایل ایڈی لگا کہ سب سانتھیوں کو سانتھ دیکھیں گے میچ دیکھیں گے ابھی تو بیسا ہے کہ سب جگہ سفیڈ ویپ بھی لینا ہے باتچیت بھی کرنی کہاں کہاں کیا ہوا کیسے ہوا جو پرسیتی آئیں اسے کیسے سانتھیوں نے اس کو ہنڈل کیا وہ ساری باتیں ہوگی ہم نے چھناو کے دوران دیکھا کہ ایڈی کی چھاپے ماری بہت زیادہ ہوئی آپ کئی مرچوں پر لڑائی لڑ رہے تھے اور چہرہ پردھار منتری کا تھا ایڈی کی چھاپے ماری ہو رہی تھی کس طریقے سے اس پرے ماملے کو دیکھتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ وہ تو بھائی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ہار سوکار کر لی تھی تب ہی ایٹی آئیٹی کا پریوگ ہونے کیا اس کے باوجود بھی کانگریس اپر ہینڈ میں تھا موڈی جی پھر بھی حملہ کیے لیکن اس بات بنی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ چتیز گڑ میں کانگریس ہی آئی گی آپ کے سنگھرش کی کہانی جو ہے بڑی ویرات ہے اگر ہم دیکھیں تو یہی آپ کی جنو بھومی ہے یہی آپ کی کرنو بھومی ہے ہم بھی بڑے سو بھاگ سے یہاں پہ موجود ہیں اس کہانی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس گاؤں سے نکل کر بھوپرش بھگل کی یہ سفر کس طریقے سے پورا ہو گاؤں میرا یہی ہے یہی جنو ہوا اور یہاں سے پڑھنے بھی لائی گیا وہاں سے پھر بیلوہدی دوسرا گاؤں ہیں وہاں میرے پرائمری ہے جو کسن ہوا اس کولی یہ جو کسن وہاں پہ مر رہا ایک گاؤں ہے ہمارا اب تو وہاں اگرکیجر کالیج بھی کل گیا تو وہاں گیاروی تک پڑھا ہوئی پھر سائنس کالیج رائپور پھر اس کے بعد پھر کھتی لیکن میں اس گھر میں بھی گیا تھا جس گھر میں آپ نے پڑھائی شروع کی تھی اس گھر میں بیلوہدی والے گھر میں لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی بھی آپ دعویٰ کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ وہ آپ سرکار بنائیں گے کس طریقے سے ان کو آپ جواب دیں گے کیونکہ مددان تو ختم چکا ہے دعویٰ ان کا کھوکھلا ہے اب کیا کریں گے ابھی تھوڑی بول دیں گے ہم چنوہار گئے کر کے وہ تو دعویٰ کریں گے لیکن تین تاریخ ریزلٹ آئے گا اس میں کانگریس ایک طرفہ جیتے گی میں نے اس پورے چناؤ کے دوران دیکھا کہ پردھان منتی اندرند مودی سیدھے آپ کے سامنے تھے سیدھے تور پیٹیک آپ کے اوپر کر رہے تھے چہرہ بھپریش بھگیل کا تھا ادھر پردھان منتی اندرند مودی کا تھا تو کس طریقے سے اب اس کو دیکھ رہے گی سیدھے لڑائی آپ کے پردھان منتی سے دیکھئے بہت آکرامک تھے اور پردیسوں میں اتنا آکرامک نہیں تھے پردھان منتی لیکن چتیز گڑھ میں چاگریہ منتری ہو پردھان منتری دونوں بہت آکرامک رہے کیونکہ اس کے جو میتر ہے اس کا ہیت ہیتوں میں ایک اٹھارا گھات ہو رہا ہے تو وہ برداس نہیں کر پا رہے ہیں کہ میتر کا نقصان ہو رہا ہے تو جو لڑائی ہے وہ بیکتیگت بھی ہو گیا تھا بہت آکرامک باتیں ہوتی ہیں جس سے جڑے ہو تھے پردھان منتری جی تو اپنے میتر کا نقصان نہیں ہونے دیکھ پا رہے ہیں اس کا آنسی جیادہ حملہ اور ہوئے ہیں ایک آخر سال میں پوچھوں گا میں پورے پردیش میں گھوما ہوں اور میری لئے پہلا ایسا چناؤ تھا کہ منتری کو لے کے کوئی انٹین کمنسی نہیں تھی کنڈیرز کو لے کے تھی منتریوں کو لے کر تھی چہرہ آپ تھے آپ کے لیڈرشپ میں چناؤ لڑا گیا پارٹی جیتتی ہے تو ہم مان لیں کہ صبح کے اگلے پھر سے مکھیاب بنیں گے بھئی ابھی آپ دل لی جاؤ گے تو ہائی کمان سے پوچھ لیجئے گے سوال یہ اتھا بھائی دے پائیں گے میں نے دے پا بہت دور شکریہ پاچیب کرنے کے لیے بھوپیش پاگل جی ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ سیوگی سندیپ لوہیا کے ساتھ محیط راز دوبے